ڈیئر سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی اپلیکیشن جس کو اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو جو ہیں دس اپلیکیشن یاد ہو جائیں گی تو وہ کونسی اپلیکیشن ہے اور کیسے اسے لکھنا ہے یہ ساری تفصیلات جو ہیں اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کس طرح سے ایک اپلیکیشن یاد کرنی ہے اور آپ کو دس اپلیکیشن یاد ہو جائیں گی تو وہ کون کونسی ایسی اپلیکیشن ہے جو آپ کو یاد ہو جائیں گی وہ ٹین اپلیکیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں تو نمبر ون ہے ہمارے پاس اپلیکیشن فار سکھ لیو تو سکھ لیو اپلیکیشن کے لیے صرف آپ نے یہ ایک لائن یاد کرنی ہے یہ اگر آپ لائن یاد کرنے گے تو آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن بتائیں گے اس میں آپ نے یہ لائن لکھنی ہے تو آپ کی جو ہے یہ اپلیکیشن مکمل آپ کو یاد ہو جائے گی نمبر ٹو اپلیکیشن ہمارے پاس اپلیکیشن فار ری ایڈیمیشن جو ہے اس کے لیے آپ نے اس کی یہ لائن یاد کرنی ہے اگر آپ ری ایڈیمیشن کی اپلیکیشن آئے گی تو آپ نے جو ہے یہ لائن اس خالی جگہ کے اندر لکھ دینی ہے تو آپ کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ری اڈمیشن کی اپلیکیشن بن دی اسی طرح سے اپلیکیشن فار فیکن سیشن پورت ہے اپلیکیشن فار اٹینڈنگ میریج سرمنی اپلیکیشن فار سکول کالج لیونگ سرٹیفکیٹ اپلیکیشن فار چینج آف سبجیکٹ اپلیکیشن فار اپولوجائزنگ میس کنڈکٹ نائن نمبر پہ اپلیکیشن فار ری میشن آف فائن اس کے لئے لائن آپ نے یاد کرنی ہے اور ٹینڈ نمبر ہے ہمارے پاس اپلیکیشن فار سکولرشپ اس کی جو ہے یہ اپنے لائن یاد کرنی ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی وہ اپلیکیشن ہے جس کو آپ نے یاد کرنا ہے تو یہ شیئر کی جاری ہے آپ کے ساتھ جو ہے یہ اپلیکیشن چیک ہے اس اپلیکیشن کو آپ نے یاد کرنا ہے اس اپلیکیشن میں جو ہے آپ نے سب سے پہلے پرنسپل ہی یاد کرنا ہے گوٹ کالیج جے بی سی ریسپیکٹیڈ سار اب گرانٹ می کے بعد یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آرہی ہے جہاں پر جو بھی آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے مثلا سکھ لیو لکھنی ہے تو آپ نے اس خالی جگہ کی اوپر لکھنا ہے سکھ لیو فار ون ویک بکاز آئیم سیڈیسلی علکہ باقی سارا نیچے جو ہے وہی پیراغراف ہر اپلیکیشن ٹین کی ٹین اپلیکیشن میں ہی لکھنا ہوگا یہ سارے نیچے والا جتنا بھی پورشن ہے آپ نے سیم ٹو سیم لکھنا ہے صرف چینجز کام پر کرنی ہے یہ جو گرانٹ می کے بعد جو خالی جگہ نظر آرہی ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اگر سکھ لیو آتی ہے تو سکھ لیو لائن لکھنی ہے اگر ریوڈمیشن آتا والی اپلیکیشن آتی ہے تو آپ نے ریوڈمیشن اپلیکیشن بلا سنٹینس جو ہے اس خالی جگہ کے اندر جو ہے بس لکھنا ہے یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا تو آپ کی یہ وہی اپلیکیشن بنجھے گی جو آپ لکھ رہے ہیں بس آپ ایک یہ اپلیکیشن کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں اور آپ کو جو ہیں دس اپلیکیشن یاد ہو جائے گی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں دنک بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹرز جو ہے اسی طرح سے بتایا جائے جو کہ ملٹی لیٹرز ہو تو اس کے لیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں آپ زیادہ زیادہ کمنٹ کریں تاکہ ہم وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکیں